عزیز طلبہ آج کے لیکچر میں جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتاہدہ گلیوں کی لوکیشن کے گلیاں صاف ستھ رہی ہوں اور ان کی عام دورپ میں سٹیٹ ہوں پھر نقش باقیدہ پلاننگ کے ساتھ ان کے نقشے منظور کیے جائیں اور اس کے علاوہ نیکسٹ ہے گٹر جو ہے وہ دوست طالب میں ہوں ملے میں رہنے والوں کے گٹر کھلے ٹھیک ہونے چاہیے ان میں کھلے ہوگی نہ ہو یا ٹوٹے ہوگی نہ ہو تاکہ جو سیورج کیا پانی اُبھل کر باہر نہ آئے جس سے سپائی کا نظام درم برم ہو سکتے لوگ بیمار ہو سکتے ہیں اور اس لئے ملے کی سوائی جو ہے وہ آپ کی ذاتی سوائی اور شہر کی سوائی پہ ریپینڈ کرتی ہے درخت اور پودے ملے کی سوائی میں درخت اور پودے آپ کے دار دا کرتے ہیں ملے کے ساتھ کو فرزو بنانے کے لئے پودے اور درخت ہونا ضروری ہیں سبزہ ہونا ضروری ہے ہر کار کے دروازے کے بعد گاس لگائی جائے جو گرین بینٹ وغیرہ ہے اور اس پر پرپرٹی کٹنگ ہو درخت لگائی جائے اور اس کے علاوہ اس کی سوائی میں جو ہے وہ جو گراس ہے یا پودے ان پر پانی دینا چاہیے اس کا نظام نجی ہے اس طرح آپ کو جو کار ہے یہ گلی ہے وہ خوبصورت نظر آئے گی پھر ڈسٹ بینٹ جو کوڑا دان ہے ملے کی گلیوں میں ایک ڈسٹ بینٹ ہونے چاہیے جو گلی ملے کی صفائی ہے کوڑا کرو اس میں پہنا چاہیے اور بلدیا کی ذمہ داری کہ وہ اپنی جو گاڑیوں کے ذریعے اس کوڑے کوڑے کو اٹھانے کا انتظام کریں اور وہ شہر سے باہر اس کو کم کرنے کا نارسف ان کے پاس انتظام ہونا چاہیے پھر اس کے علاوہ اس کے علاوہ عزیز طلبہ گراؤنز ہونے چاہیے ایک تو درخت میں نے آپ کو دریا ہے پھر گراؤنز کٹنگ ہونے چاہیے آپ کے گھر کے باہر جو آپ کو گرین بیلٹ ایریہ ہے پھر اس کے علاوہ درخت گراؤنز ہونے چاہیے ہر ملے میں یہ ذمہ داری ہے انتظامیاں کی کہ وہ گراؤنز ہو پارکنگ ہو جہاں پہ اس ملے کے بچے بچیاں محفوظ ماحول میں کھیل سکیں اور ایکسرسائز کر سکیں لیڈیز کے لیے لگ گراؤنز ہونے چاہیے پارکنگ ہو پارکنگ ہونے چاہیے جہاں پہ اپنا شام کے وقت یا صبح کے وقت جاگنگ کر سکیں ایکسرسائز کر سکیں اور اپنی صحیح کو بہتر بنا سکیں تو جب تک یہ بڑا ضروری ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ملہ کمیٹی ہیں یا چوپیداری سسٹم ہے ملے کے جو مختلف پروں میں رہنا لوگ ہیں ان کے کمیٹی ہونی چاہیے ان کے جو عددار ہونے چاہیے ان کے آپس میں انٹریکشن ہونے چاہیے کہ کیا کیا کلی ملے کے مسائل ہیں اور وہ ہائر ایتھارٹیز کو وہ مسائل ہو چاہ سکیں صفائی کا مسئلہ ہے سیوریج کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے سٹیڈ ڈائٹس کا مسئلہ ہے گراؤنز کا مسئلہ ہے پارکنگ کا مسئلہ ہے تو یہ ساری چیزیں کے لیے ان کے ان وہ اس کے تھرو یہ کام کیا جائے تو زیادہ بہتر زیادہ دھنٹک ہے اس کی آواز میں زیادہ آواز سنی جائے گی بہتر دیگے سے تو یہ ساری چیزیں ہیں اصل چیزیں منصوبہ بندی پلاننگ اور ایک پلاننگ کے مطابق نقشے اور اس کے مطابق کام کیا جائے اور کیونکہ جب تک ماحول بہتر نہیں ہوگا تو ساری چیزوں فضول ہیں ٹھیک ہے جی اس کے لیے جو جیسے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ یہ چیزیں ہونی چاہیے اور ان پر اگر ہر ادارہ عمل کرے تو بیماریاں بھی کام ہوگی افرار کی صحت بھی بہتر ہوگی اور وہ ذہنی اور جسوانی طور پر بھی ان کی نشمہ ہو سکے گی اور وہ کوئی اس طرح کی نفسیات کی نسائل اور مختلف بیماریوں سے بچ جائیں گے اور معاشرے میں ایک ذمہ دار شہری کا قدار ادا کر سکیں گے تو آج کے لیے تکاہ وکال انشاءاللہ آپ کو ایسے اگلے ٹاپنگ میں آپ کو کام ہوگا